اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ٹھیک تھا ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے لپاک آپ کو اور ہمیں ہم سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست اور بہت آسان بلکہ سب سے آسان بیف نہاری کی ریسپی تو اس کو بنانا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری طور پر فری میں مل جائے بیپ نہاری بڑھانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی وہ کچھ چیوں ہیں ایک درمیانے سائز کا ہم نے پیاز لیا ہے اور اس کو باریک باریک چاپ کر لیا ہے ایک کپ ہمیں چاہیے ہوگا کوکنگ آئل یا جو لوگ گھی میں پسند کرتے ہیں وہ گھی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر ویڈیٹیبل کوکنگ آئل لیا ہے ایک ٹیبل سپون ادھرک اور ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیس لیا ہے آپ کو ٹاوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں گوشت میں نے لیا ہے ایک کے جی یہ جو جتنے مسالے میں بتا رہی ہوں ایک کے جی گوشت کے حساب سے میں بتا رہی ہوں ایک ٹی سپون پسی ہوئی لال مشلی ہے ایک ٹی سپون کشمیری لال مشلی ہے ایک ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا لیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک لیا ہے اور آدھا ٹی سپون میں نے یہاں پر لیا ہے پسی ہوئی حلدی دارچینی یہاں پر لیا ہے دو سٹک بادیان کے پھول لیا ہے کالی مشلی ہے ثابت آٹھ سے دس دانے لونگ لیا ہے آٹھ سے دس دانے اور یہ پیپلی ہے جو نہاری کا خاص مسالہ سمجھی جاتی ہے یہاں پر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے تھوڑی سی جائفل اور جائویتری لیے بلکل چھوٹے چھوٹے سے دو ٹکڑے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ثابت کالی مرچ یہ وہ گرم مسالے ہیں جو اس میں جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر میں نے لیا ہے آٹا جو کہ میں اس کو گاڑھا کرنے کے لیے استعمال کروں گی ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی اور وہ ہے پسی ہوئی سوٹ وہ بھی میں نے بعد میں شامل کر لی تھی اچھا اب میں نے ایک فرائنگ پین لے لیا ہے اور اس میں میں یہاں پر شامل کر رہے ہوں یہ تینوں مسالے یعنی کہ سفید زیرہ سونف اور ثابت تھنیا اب ان کو میں تھوڑا سا روست کروں گے فرائنگ پین میں تاکہ یہ بہت اچھے سے براؤن ہو جائیں اور ان کی بہت اچھی سے خوشبو آنے لگے اور جب آپ کو لگے کہ ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا اور بہت اچھی سے خوشبو آنے لگے تب پھر ہم ان کو کسی بھی گرائنڈر میں ڈال کر پیس لیں گے اگر آپ گرائنڈر میں نہ پیسنا چاہیں تو ہاون دستہ جو ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ ہاتھ سے بھی بہت آسانی سے اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں یہ سارا کا سارا میں اس میں ڈال دوں گی اور اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور آپ یہ خیال رکھئے گا کہ اس کو آپ کو باریک نہیں پیسنا ہے موٹا موٹا پیسنا ہے اور یہ جتنے میں نے ثابت گرم مسالے لے کے رکھے تھے یہ سب بھی میں اس میں شامل کر دوں گی کیونکہ ہم ثابت کوئی بھی گرم مسالہ اس میں نہیں ڈالیں گے یہ ہم ساری چیزیں اس میں ڈال دیں گے پیپلی تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اور سونٹ بھی تو آپ چاہیں تو پہلے اس کو پہلے کوٹ لیں اس کے بعد گرائنڈر میں ڈالیں اور اگر آپ کا گرائنڈر اچھا ہے ہیوی ڈیوٹی ہے تو پھر آپ ساری چیزیں ایک ساتھ بھی ڈال کر اس کو بہت اچھے سے گرائنڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کو بلکل باریک نہیں پیسنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو پیس لیا ہے آپ اس کو موٹا موٹا دردرہ سے پیسیں گے تاکہ اس کی خوشپو بھی بہت اچھی رہے اس کا فلیور سالن میں بہت اچھا ہے اب میں نے ایک کڑھائی میں جو ہے وہ ایک کپ آئل لے لیا ہے اس کو میں اچھے سے گرم کر لوں گی اور جب یہ گرم ہو جائے گا تب پھر ہم اس میں پیاز شامل کریں گے جو ایک درمیانے سائز کی پیاز میں نے لے کے رکھی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں بس بہت اچھی سے اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے جب یہ فرائی ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس میں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور سارا کا سارا جو میٹ ہم نے لیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے دو منٹ تک ہم تیل میں ادھرک اور لیسن کے پیسٹ کے ساتھ بھونیں گے اور یہ جو ڈرائی مسالے سارے میں نے لے کے رکھے تھے یہ بھی سارے کے سارے اب ہم شامل کر دیں گے جو میں نے مسالہ پیسٹ کے رکھا تھا اس میں سے ڈرائی مسالہ جو تھا اس میں سے آدھر میں ابھی اسی وقت ڈال دوں گی اور آدھر میں بچا کے رکھ لوں گی جب بالکل اینڈ پہ ہم سرف کریں گے اس سے پہلے ہم مسالہ ڈالیں گے تاکہ اچھی سے خوشبو آئے اور جب سرف کریں تو بہت مزا ہے تو ابھی آدھر ڈالا ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی پانی آپ اپنے گوشت کے حساب سے پانی ڈالیے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی دیر میں اور کتنے پانی میں گلتا ہے میں نے یہاں پر چار گلاس پانی ڈالا ہے کیونکہ بیف ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے گلنے میں اور اس کے بعد میں اس کو کور کر کے تقریباً 45-50 منٹس کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ ہم ککر میں نہیں گل آرہے ہیں تو ہم اس کو ٹائم دیں گے بلکل اچھے سے گلنے کا اگر آپ پریشر ککر میں بنانا چاہیں تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں تقریباً 50 منٹ ہو گئے تھے میں نے دیکھا تو ہلکی سی کسر تھی میں نے 10 منٹ کے لیے اور چھوڑ دیا تھا اب یہ گوشت جو ہے وہ ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے اور اس کی گریوی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کم ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے چولے کو بند کر دیا تھا چولہ بند کرنے کے بعد آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس کا سارا کا سارا جو آئل ہے وہ اوپر آ گیا ہے تو اب میں اس کا الگ سے تڑکہ نہیں بناوں گی بلکہ اسی آئل کو جو ایکسس آئل اوپر آ گیا ہے اسی کو ہمیں ایک پیالی میں نکال کر رکھ لیں گے اور جب سرف کریں گے تو اوپر سے روغن کے طور پر ڈال دیں گے جو ایک کپ میں نے آٹا یہاں پر چکی کا لے کر لیا تھا اس کو میں نے ایک کپ پانی میں ڈیزولف کر لیا اگر آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت محسوس ہو تو اور ڈال لیجئے گا لیکن آٹا چکی کا ہی لیجئے گا یہ بہت اچھا فلیور دیتا ہے آپ کی نہاری کو اب میں اس تمام نہاری میں جو یہ آٹا تھا مکس ہوا اس کو شامل کر دوں گی اچھا اس بات کا خیال رکھئے گا کہ جب آپ شامل کریں نہاری میں آٹا تو آپ کی نہاری بلکل کھولتی بھی گرم ہونی چاہیے اور پھر آپ اس میں شامل کریں اور مستقل چمچہ جو چلاتے رہے اس طرح سے گھٹلیاں نہیں بنیں گی اب یہ جو باقی کا بچہ ہوا مسالہ تھا درائے وہ بھی میں نے ڈال دیا تھا اور دس منٹ کے لیے اس کو بلکل لو فلیم پہ دم پہ رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں جناب لا جواب سے نہاری ہماری بلکل شاندار سی تیار ہے سرف ہونے کے لیے آپ اس کو سرف کیجئے ہرہ مسالہ کٹ کے رکھئے اور تندوری نان کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں چاہیں تو چھپاتیوں کے ساتھ بھی لیکن تندوری نان کے ساتھ یہ لا جواب لگتی ہے ریسپی بنائیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی تیار ہوئی اپنا بہت خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا میری ریسپیز کو اپنی فیملی اور فرینز کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ